ہیلو گائز میں ہوں مہربان، آپ کا دوست، آپ کا ہمدرد، پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سکنیا سممردی یوجنا کے کھاتے کو بینہ کوئی پیسہ جیب سے خرچ کیے، اپنے کھاتے کو کیسے چلا سکتے ہیں اور اس یوجنا کے کھاتے سے لاکھوں روپے کیسے پا سکتے ہیں ہر پیرنٹس کا سپنا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی لائف بہتر سے بہتر ہو لیکن جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو اس اکانڈ میں انویسٹ کر جاتے ہیں اور اس سے بہت بڑا فائدہ لے لیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جیب خرچی نہیں بچتا وہ لوگ انویسٹ نہیں کر پاتے اور اس یوجنا سے ونچت رہ جاتے ہیں تو آج ہم ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں جو آپ بینہ پیسے اپنی جیب سے خرچ کیے اس اکانڈ کو آسانی سے چلا سکتے ہیں اور اس یوجنا کا آپ آسانی سے فائدہ لے سکتے ہیں تو چلی سب سے پہلا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ اپنی جیب سے بینہ خرچ کیے سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ کو کیسے چلا سکتے ہیں اور اس اکانڈ سے لاکھوں روپیہ کیسے پا سکتے ہیں دیکھیں لڑکا ہو یا لڑکی چاہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہو یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہو ہر اسٹیٹ کی گورنمنٹ ان بچوں کو اسکولرشپ دیتی ہے دلی میں تو پندرہ سو روپیہ ہر چھ مہینے میں ہر بچے کو مل جاتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اب سال میں دو بار پندرہ پندرہ سو روپیہ اسکولرشپ کے آ جاتے ہیں تو ایسے پیرنٹس کو سکنیا سمیردی یوجنا کا اکانڈ کھلوا لینا چاہیے جب بھی پیسہ اسکولرشپ کا آئے تو اس اکانڈ سے پیسہ نکال کر سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ میں ڈال دینا چاہیے مان لیجئے سال میں تین ہزار روپے اگر مل گئے اگر ہر سال تین ہزار روپے بیٹی کے اکانڈ سے نکال کر سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ میں ڈال دیا جائے تو میچورٹی کے ٹائم ڈیڑھ لاکھ روپے آسانی سے مل جائیں گے اگر ساتھ میں کوئی بیٹا پڑھ رہا ہے تو اس کے بھی ملا کر اگر سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ میں چھ ہزار روپے ملا کر ڈال دیں گے تو اس طرح سے تین لاکھ روپے آسانی سے مل جائیں گے ہر اسٹیٹ کی گورنمنٹ اسٹوڈینٹ کے لیے اسکولرشپ دیتی ہے چاہے وہ چودہ سو روپے ہو یا پندرہ سو روپے یا اس سے کم رکم ہو تو میرا ان پیرنٹ سے یہی سجاب ہے یہی سلاح ہے کہ ان کا اسکولرشپ کا پیسہ سکنیا سمیردی یوجنا کے خاتے میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو ایک اچھی خاصی رکم جب وہ بڑے ہوں گے اور ان کی شادی کا ٹائم ہوگا یا کچھ وہ بننا چاہتے ہیں تو ایسے وقت پر ایک موٹی رکم ان کو مل جائے گی جو ان کے بہت کام آئے گی تو دوسرا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آج دیش کے ہر ناغرک کا اپنا ایک گیس کنیکشن ہے اور اس کی گیس کی سبسٹی ہر مہینے اس کے اکانڈ میں آتی ہے چاہے وہ ڈیڑھ سو روپے ہے ہر مہینے یا دو سو روپے یا تین سو روپے اگر سال بھر کا ٹوٹل کیا جائے تو گیس کی سبسٹی لگ بھر دو ہزار سے دھائی ہزار روپے آسانی سے اکانڈ میں آ جاتی ہے اگر وہ اپنے گیس کنیکشن کی اس سبسٹی کو سکنیا سمیردی یوجنا کے خاتے میں انویسٹ کر دیتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں ایک اچھی بڑی رکم مل سکتی ہے تو ہم آپ کو تیسرا طریقہ بتاتے ہیں جیسا کی آج کل دلی میں دو سو یونٹ تک فری بجلی ہر انسان کو مل رہی ہے ہر پریوار کو اور بیس ہزار لیٹر پانی ہر مہینے فری مل رہا ہے اگر دو سو یونٹ کا اگر بلٹ جوڑا جائے تو یہ پندرہ سو روپے تک بنتا ہے اور پانی کا بل پانسو روپے کل ملا کر ہر مہینے دو ہزار روپے بنتے ہیں اگر یہ دو ہزار روپے اپنی بیٹی کے نام سکنیا سمیردی اوجنا کے کھاتے میں انویس کر دیے جائیں تو ایک بڑی رقم مل سکتی ہے اب ہم آپ کو چوتھا طریقہ بتاتے ہیں دیکھئے آج کل دلی میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی اچھی ہو گئی ہے بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو پرائیویٹ اسکول سے نکال کر آج گورنمنٹ اسکول میں اپنے بچوں کی پڑھائی کر رہے ہیں تو ایسے پیرنٹس کو میں ایڈوائز دینا چاہوں گا جن بچوں کی پڑھائی آپ پرائیویٹ اسکول میں کرا رہے تھے اور ان پر جو پیسہ خرچ کر رہے تھے مان لیجے ہزار روپے فیس دو ہزار یا پندرہ سو روپے جتنی بھی فیس آپ پرائیویٹ اسکول میں دے رہے تھے اگر وہ سکنیا سمیردی اوجنا کے کھاتے میں اپنی بیٹی کے نام سے اس کھاتے میں جمع کر دیے جائیں تو آگے آنے والے ٹیم میں ایک بہت بڑی رقم مل سکتی ہے اور ان کا فیوچر بڑیا ہو سکتا ہے دیکھیں گورنمنٹ اسکیم سے ملنے والے پیسے کو اگر اپنی بیٹی کی سکنیا سمیردی اوجنا کے اکانڈ میں انویش کر دیا جاتا ہے تو آگے آنے والے ٹیم میں ایک بہت بڑی رقم مل سکتی ہے وہ کیسے دیکھیں سال بھر میں بچے کو اسکولرشم مل جاتی ہے تین ہزار روپے اور گیس سبسٹی کے طور پر بھی مل جاتے ہیں دو ہزار سے پچیس سو روپے پانی بجلی کا بل پندرہ سو روپے بجلی کا بل اور پانچ سو روپے پانی کا بل مال لیتے ہیں یہ دو ہزار روپے اور اسکول کی پڑائی کے اگر آپ فیض دیتے تھے ہزار یا پندرہ سو روپے وہ ہم اس میں جوڑ لیتے ہیں تو موٹے طور پر اگر ہم حساب لگاتے ہیں تو یہ نو ہزار روپے بنتے ہیں اگر یہ نو ہزار روپے ہر سال سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ میں انویش کر دیے جائیں جمع کر دیے جائیں تو آپ جانتے ہیں آگے آنے والے ٹیم میں کتنا پیسہ مل سکتا ہے لبو ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے آسانی سے مل جائے گا اور آپ کی جیب پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور آگے آنے والے ٹیم میں آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا ایک ایسا رکھا ہوا اکانڈ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ میں تو ہمیں ہر مہینے پیسے جمع کرنا ہوتے ہیں تو یہ کیسے اکانڈ چلے گا دیکھیں سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے پیسے جمع کریں جیسے ہی سرکاری اسکیم سے آپ کو پیسہ ملتا رہے مان لیجے جب آپ کو اسکولرشپ ملی آپ کے بچے کو تو اس اکانڈ سے پیسہ نکال کر آپ سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ میں جمع کر دیں اسی طرح سے جب آپ کی گیس کی سبسٹی ہزار پانچ سو روپے ہو جائیں تب وہاں سے ہزار پانچ سو روپے نکال کر آپ سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ میں ڈال دیں اسی طرح سے جو بھی آپ کی سرکاری اسکیم سے پیسہ آ رہا ہے تو اپنے اکانڈ سے نکال کر سکنیا سمیردی یوجنا کے اکانڈ میں آپ جمع کر دیں اس طرح سے آپ کے سال میں جتنا بھی پیسہ جمع ہوگا اس کا انٹرسٹ ملے گا اور اس سکنیا سمیردی اوجنا میں صرف آپ کو چودہ سال تک ہی پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے اور چودہ سال کے بعد سات سال بینا پیسہ دیئے یہ اکانٹ چلتا رہتا ہے ایک کس سال میں ایک بہت بڑی رقم ملے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو پانچ یا چھے یا دس لاکھ اس طرح سے بھی مل سکتے ہیں دیکھیں جب بچے آپ کے بڑے ہو جائیں گے تب آپ کو پانچ دس لاکھ روپے ایک بڑی رقم مل سکتی ہے جو آپ کے بچوں کے کیریئر لڑکی کی شادی لڑکی کی پڑھائی کے لیے بہت کام آئیں گے میری تو آپ سے یہی ایڈوائز ہے آپ کے پاس جو بھی سرکاری اسکیم سے پیسہ آئے آپ سکنیا سمیردی اوجنا کے خاتے میں انویس کریں آپ کو آنے والے ٹائم میں ایک بہت بڑی رقم ملے گی جو آپ کا بہت بڑا دکھ دردور کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک نیو چینل کیریئٹ کیا ہے ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس لنک کو کلک کر کے چینل کی ویڈیو دیکھئے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تو آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا تھینک یو دھنیوہ